حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے ہیں اے سنڈائیں گے نہیں ہمیں حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے گاؤں کا ایک آدمی جنت میں دیکھتا ہے اس کو غور سے دیکھتے کہتے ہیں اطلاف بنیا عامل تو اس کا نہیں ہے کہ ایڈائریک جنت میں آیا حضرت امام محمد سوچ رہا ہے کہ جنت میں آیا کہ اسے ایک آگ ہی آیا کہ یہ طرح مقبول بارگاہ پروردگار ہو گئے تب اجھو دے آگ کھل گئی تب یاد آیا کہ ہم جس کو جنت میں دیکھیں ہوں تبھی مارا بھی نہیں وہ زندہ ہے امام محمد اس کو تلاش کرتے دن بھر تلاش کرتے کرتے شام کو مل گیا کہا پکڑ کے کہا یہ بتا تو کونس عمل کیا ہے بولا حضرت آپ کو جانتے ہیں حلیف سیلے کے لیے تھے کمرہ ہم وہی ہیں بولا نہیں کوئی ایسا عمل جو بہت مخصوص ہو بولا کچھ نہیں بولا سچ سچ بتانا رات ہم خواب دیکھے ہیں کہ تھی جنت میں گھونے اچانک اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آگیا اور اس نے کہا حضور ہم نے کوئی عمل تو نہیں کیا لیکن ایک ہفتہ ہوا ہم نے ایک عالم کی عزت کر لیاتا تھا بولنا چاہتا تھا زور سے سبحان اللہ ہم نے ایک عالم کی عزت کر لیاتا بولا کیسے بولا میں دریائے دجلہ کی کنارے وضو کر رہا اور پانی میرے داہینے سے بائیں جا اچانک میری نظر بھمی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا عالم میرے بائیں طرف بیٹھ کر وضو کر رہا ہے تو میں حیرت سے نہیں جل سے میں کانپنے لگا یا اللہ میں گنہگار تیرے نبی نے فرمایا کہ گنہگار وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے قطروں سے گناہ کے سیاہ دبے گلتے ہیں اور نیکوکار وضو کرتا ہے تو نور کے قطرے ٹپکتے ہیں یہ اللہ مجھ گنہگار کا سیاہ دھبا اس عالم کو لگے میں چپ چاپ اتھا اور اس عالم کے بائیں جا کر بیٹھ گیا کہ میرا دھوان اس کو نہ لگے اس کا دھوان مجھ کو لگے امام محمد کی آنکھوں میں آنسو آگیا فرمایا بٹا بتا وہ کون عالم ہے تاکہ میں بھی اس کی عزت کر کے جنت اپنے نام مختص کر دوں تو اس نے پکڑ لیا حضرت امام محمد کو کہا سرکار وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آپ نہیں ہے جس کا اعترام نہیں ہے اگر قسمت سے مل گئی ہے یہ شخصیت ہے فیلس کو اپنے ہاتھوں میں دو سبحان اللہ کیا دیا پیار سے بول دو سبحان اللہ طرح اور ایک بار سبحان اللہ وقت بہت زیادہ نکل گیا چند ننت میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر گیا میرے رسول فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو میرے رسول جو دیں اسے لے لو میرے رسول جس سے منع کریں اسے چھو آج چھوٹ گیا گیا چھوٹ گیا گیا چھوٹ گیا گیا زمزم تک ہو گیا ہے نا ہے نا ہاں ہے نا سبحان اللہ کہیے تو میں دکھا ہوں اس سے بڑا پانی ہے کہ نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ وہی پانی بولیے گا بولیں گے وہی پانی بولیے بھائی وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو زمزم ہے اور مصطفیٰ کی امنیوں سے نکلے تو آبِ رحمت ہے نام بدل گیا مگر حقیقت پانی اب بیلا مبالکہ کہنے دو علم جب احمد رضا ہوا علم جب حامید رضا ہوا علم جب صیید احمد ہوا محتیثми آزم ہو گیا علم جب عبدالعزیز ہوا تو حافظ ملنتگ ہو گیا علم جب غلام won pastor خلاقہ ممعمنہ ہو گیا علم ابیبر احمد ہوا مجاہد ملنت گیا اور علم جاب علم جاب جہے علی رکھنا ہوا تو سرکار سرکائی بن گیا اور علم جاب محمد زباہر بنا تو قاضی سمانچل بن گیا ہے آہوے بھر بس تھوڑا تھوڑا ریشٹ لے کے مجھے بولنے کی میں پیغام آپ تک پہنچا جاؤں بہت بڑے بکلول ہیں ہم لوگ بہت بڑے بکلول ہیں بولنے دی دیوانے کو سارا زہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے نہ جانے کیا دیکھ کر وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہمیں روکنے کی کیا ضرورت ہے کون جانے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے اسی سبحان اللہ کی صدا کے اجالے میں نجانے کتنوں کی مقبرت ہو جائے کتنوں کو نجا جائے یہ مت دیکھئے کہ کب کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے بس ہی بہتنا دیکھتے رہا ہے بس ہی بہتنا دیکھتے رہا ہے اور کچھ نہیں بس ہی بہتنا ہی دیکھتے رہا ہے اللہ فرماتا ہے میرے رسول جو دوئے اسے لے لو میرے رسول جسے منع کرنے سے چھوڑ دو مگر کیا ہے ہم لوگ واقعی سوپر کلاس کے بکلول ہیں جمعہ پڑھنے آئے دوسرے کا جوتا پھان کے چلانے اور ایک ہفتے تک پتا نہیں چلا کہ یہ مال دوسرے کا ہے حیرت اس پر حیرت اس پر حضرت حضرت کسی ہے ایک دن ایک میری مسجد میں ایک آدمی بہت زور سے چلائے کہا امام صاحب ہم نے کہا بے یہ مسجد ہے آواز نیچے لگا اور اس کا امام مہم 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 بیٹر کہا نمازی چور ہوگا ہم ماروں گا ایک تمہا چاہت تیسو باہر نکل جائے تسم خدا کی قبلی نمازی چور ہوئی نہیں سکتا تو فوراں بولتا ہے کہ پھر ہمرا چھتا کون لے گئے ہم نے کہا لفظ بزر دے نمازی چور نہیں ہو سکتا لکھا ہے کوئی چور نماز پڑھنے آگیا چور نماز پڑھنے آگیا اتنے بڑے بکلول حضرت ان لو کہ بینک میں جائیں تو آئی ڈی پاکی ٹمیٹ میں ٹرین میں جائیں تو آئی ڈی پاکی ٹمیٹ میں پلین میں جائیں تو آئی ڈی پاکی ٹمیٹ میں جنت میں جانے کی تمنہ ہے آئی ڈی ہے یہ نہیں ہے پہلے جنت میں جانے کی آئی ڈی بھی تو کر لو جنت میں جانے کی آئی ڈی کا نام ہے عبادتِ خدا محبتِ مصطفیٰ ان دو چیزوں کو خرید کریں کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں یہ تو اللہ تعالی کا کرم ہے کہ پربردگارِ عالم نے ہمیں ایسے نے نبی کی امت میں شامل فرمایا جس کا کوئی جواب نہیں ذرا دو منٹ کے لئے رنگ میں آئی ہے تو میں ایک تقریر سنا ہوا پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں میں بولنا چاہ رہا ہوں کچھ سنانا چاہ رہا ہوں مگر امت میں جوڑا پا رہا ہوں کہ آپ تک میں پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا میرا پیغمبر لا جواب ہے میرا نبی لا جواب ہے جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ جو دےوں سے لے لو اور جس سے منع کرے چھوڑ دو اس کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں اس کی رفتوں کا کوئی جواب نہیں اس کی پھلندیوں کا کوئی جواب نہیں اس کے وقار کا کوئی جواب نہیں اس کے حترام کا کوئی جواب نہیں اس کے مقام و منصب کا کوئی جواب نہیں مسلمانوں مسلمانوں ذرا سا تو سپورٹ کر نہیں ہوگا اب یہاں پہ میں نہیں بولوں گا آپ لوگوں کو بولنا ہوگا بس حضرت میں دعائیں چاہ چاہوں اور اپنے لفظوں کا خراج ان کے علمی لیاقتوں کے تسترخان پر میں ڈال دیتا ہوں شاید کو کوئی تربوٹی سمجھ کر میرے جملوں کو اگر وہ لے لیں گے تو میں سمجھوں گا میری تقریر بھی میراج کی میراج کے لائف ہو گئی ہے بچن چملے نازر بھائی نازر بھائی ہمارا نبی لا جواب ہے آپ کو بولنا ہے نہیں بولنا ہے فیصلہ میں نہیں کروں گا میں آگ بند کر کے تقریر کروں گا پربردگاری عالم میں کم ہو دے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا کیے ہر مخلوق کی پیدائی اس کے بعد رب کائنات حکم بھی دیتا رہا ایک مو اللہ نے دو ہاتھ دیا ہے ایک مو کھانے کے لئے ایک کمانے کے لئے دو مگر غلط استعمال کر رہے ہاتھ کا کمانے کے لئے نہیں استعمال کر رہے ہو قریب بیٹلوں کے باپ سے دیکھ مانگنے کے لئے استعمال کر رہے ہو پانچ کٹا زمین بیشے گا تب باپ بیٹی کا بھی آگرے گا سود پہ کرد لے گا تب تری خواہشات کی جھولی میں نقد اور دیمان کی رقمیں رکھے گا کس دنیا میں قریب بیٹلوں کے باپ کو مت ستا دل جلا آدمی ہوں ایسے ایسے حقیقتیں میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ رونگ کے کھڑے بڑی آتے ہیں مت مانگو ورنہ پستانہ پڑے گا اگر مانگنا ہی ہے تو چل مفتی زبیر کا دامن تھام لے بول دو بول دو مانگنا ہی ہے تو علماء پرنیاں کا دامن تھام لے اکاو حضرات ہم ہری بیٹلوں کے باپ سے نہیں مانگیں گے ہم نے تیہ کر لیا کہ مانگیں گے تو فاطمہ کے باپ سے مانگیں گے وہ میری دنیا بھی سمار دے میرا اکاو حضرات کب تک خیر آپ مانتے ہیں میں تو تعویز بھی بہت زیادہ لکھتا ہوں فیری میں آج تک پیسہ نہیں لیتا نہیں نہیں ہر جگہ تھوڑی لکھتا ہوں جگہ مقسمس نہیں لینے سے انکار کرتا ہوں گاڑی کی چابی آتے ہیں پھیک دیتا ہوں میری پیدائی سے پانچ سال پہلے سرکار سرکاہی نے میرا نام رکھا ہوں اور مسجد میں میرا نام رکھا ہوں انیس سو سنتاون میں میرا نام رکھا گیا انیس سو باسٹھ میں میں پیدا ہوں اور انہوں نے یہ کہا تھا میرے والد کو کہ مذہری اپنے بیٹے کو علمے دین سکھانا تیرا بیٹا مذہب کا بہت بڑا مغلق لیتا ہے یہ ان کی دعائیں ہیں جن کی روٹی میں کھا تھا ان کی ہاں سختی کے ساتھ منا ہے ان کاموں کا جب رہتا ہوں کلکتہ میں پرگرام نہیں ہے تو آسر سے لے کر ایک عرب ہے رات آٹ چلتا رہتا ہے بچے موڑتے رہتے ہیں اور اسی دوران ایسا ایسا تجربہ ہوتا ہے ایک نوجوان ہے حضرت حضرت ایک تعویر دیئے تین مہینہ ہو گئے چین سے سوئے نہیں یہ چھیک چھیک اوڑیاں گیا نوجوان کو دیکھا تین مہینہ سونا میں نے کہا بیٹا بھاگ جا تمہارے لیے کوئی تعویر دیں جب تک تو زندہ رہے گا اسے ہی رات بھر ٹینچن میں کیا بول لے آپ کا جو بول دیا بول دیا چل بات برانے سمجھائیے بیٹا مو کھلوارا ہم جان رہے ہیں کہ شادی سے ایک رات پہلے تھا جب شادی کیا تو غریب بیٹی کے باپ نے تم کو بوکس والا پولنگ کا گھردہ دے دیا نید آئے گی کہا نیچر کے کھلا آج بھی بورا بیشاہ کے سو دیکھ کچھے خراتہ لے رہا ہے اور شادی کے باپ بھی اگر پلنگ پہ سونے کی تمنہ ہے تو غریب بیٹیوں کے باپ کے خیرات پر بھروسہ مدرک ایک سال اہلے اپنی کمائی سے خرید کر سو کر پہلے پرکرز کر لے دیکھ تمہیں مزا ملتا ہے کہ نہیں مزا ملتا ہے کہ نہیں لوگ داؤن جب حضرت کرونا جب ہم نیاں نیاں آیا ہے سب لوگ اس کو عزت و اترام سے دیکھ رہے ہیں اس وقت چار آجنا مسجد میں لاؤں ایک دن بعد ہمارے مسجد میں کم سے کانسو ہزار عورت مرات مسجد کے بعد دم کرانے کیلئے کھڑے رہے ہیں چاری نمازی تھے ایک نمازی نکلا جہی سہی مجید سے نا ایک مہرواری عورت اپنی کی بطل لے کر لے ہمیں چلدی سے خلاف پھیرا اسی وقت پھیر لیا تھا دیکھا ہی جارہا ہے تم کرنا نماز نہیں لیا کرونا ایک نم پک پڑ میں دول کے گیا پیشے سے کالر کھڑے گا تم نہیں کرے کم آخر کچھ ہو گیا تو مہرواری عورت نے مجھ کو چواب کیا کبابہ چھپ رہیے اور کسی سے گھر ہوگا جس سے نکلنے والا بیماریاں باڑتا ہوگا یہ تو خدا کا گھر ہے اس سے نکلنے والا شباب آگا کارِ تکبیر نارِ رسال تمہیں اپنی مسجدوں پر یقین آئے گا کس دن ہے تمہارے گا اس لیے باتیں ختم کرتے ہیں آپ سے بھی کرتا ہوں کہ کچھ کرو نہ کرو نماز کرو اور سب نماز نہیں نماز کرنے کے لیے بھی شرط ہے سلو کما رائے تمونی و سلنی اگر اس کے مصناق پڑھو گے تو دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیر خطا فرمائے اس جلسے کے لفظ کو قبول فرمائے اور آج کے بعد ہمارے نوجوانوں کو سونا کا ڈیمان کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو محبوظ رکھے جہیز مانگنے سے محبوظ رکھے نیک بھی بھی تلاشت نیک خوبصورت نہیں خوبصیرت ورنہ آج کل لڑکیوں کو خود اپنا اصلی چہرہ یاد نہیں ورنہ آج کل تو تاویس اب نکری کر دیا گی باقی 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 یہ ہے آیا ہے وہ کہ میں تعویز بیشتا ہوں جلسہ کے بعد آپ لکھلے کے لئے یہ بتانے کے لئے سبحان اللہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے دیوان کرنے سے دین کا بن کر رہیے مذہب کا بن کر رہیے بہت لنبی جوڑی میں نے گفتگو کر دی اس کے لئے معذرت میں صرف اس اعلان کے ساتھ کے انسان ہوں بہت لنبی گفتگو کی ہو سکتا ہے دورانے گفتگو کوئی جملہ شریعت کے خلاف نکل گیا آپ سب سے دواہ بنا کر علی الان میں توبہ کرتا ہوں پڑتا ہوں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفتی زبایر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفتی زبایر ورک کھولتے جاؤ گے کردار کی تصویریں اکھتے جائیں عمال کے جلوے نظر آتے ہیں موسیقی